پوری دنیا سرینڈر کر دے گی سجدہ کر دے گی سامراج کو دجالی نظام کو لیکن مومنین کی مختصر سے جماعت کھڑی رہے گی ڈٹی رہے گی تو اس مختصر سے جماعت جو اس کفر کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے اس کی ملامت نہ کرو اگر حمایت نہیں کر سکتے تو ملامت تو نہ کرو دات تو دو ان کے حوصلے کی کہ اتنی بڑی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں گھڑے ہوئے ہیں سرینڈر نہیں کر رہے اور مجھے تو اس کا عبد الملی خوشی کا بیان بھی چار سال پہلے سے نہیں گیا تھا مگر بالکل تازہ ہے اور اب تک دل کو میرے گرم آتا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں میرے پاس ہے وہ ریکارڈڈڈ اس کا بیان تو اس نے کہا تھا جب یمن بالکل ختم ہونے جا رہا تھا نا ایسا لگ رہا تھا کہ ختم جیسے شام لگ رہا تھا کہ ختم ہونے لیکن نہیں ہوا نا یہ اللہ کے وعدیں جو پورے ہو رہے ہیں تو اس نے بیان دیا تھا اب وہ ویڈیو بیان تھا میرے پاس موجود ہے عبد الملی خوشی نے اس نے کہا تھا کہ تم ہمیں مار سکتے ہو ہمارے ٹکڑے کر سکتے ہو ہمیں ریزہ ریزہ کر سکتے ہو ہمیں ہوا میں بکھر سکتے ہو لیکن تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ تم ہمیں جھکا دو تم ہمیں جھکا نہیں سکتے کیونکہ ہمارا پھر کہتا ہے کیونکہ ہمارا رشتہ کربلا کے ساتھ اور جس کا کربلا سے رشتہ جڑا ہوا ہو وہ مر تو سکتا ہے سر جھکاتا نہیں ہے سمجھ میں آگی بس آزیز یہ ہے کربلا عقل رک گئی تھی لیکن جب معاملہ آگے پڑھا جو میں کہہ رہا تھا آخری جملہ کہ دل 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 عقل نے کہا رک جاؤ کوفے میں عشق آگے بڑھا حبیب ابن مظاہر کی صورت میں بڑھا وہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ میں اکیلا کیا کروں گا لیکن نہیں وہ آگے بڑھا ساری زنجیریں توڑی اور کربلا میں حسین کی نصرت کے لئے پہنچ گیا اور پھر کیا تیپ آیا تاریخ میں تاریخ میں یہی تیپ آیا کہ وہ مختصر سے جماعت فاتح عالم عالم ہے یعنی جب بھی فتوحات کا ذکر ہوگا کربلا سب سے اوپر جب کسی کو اپنے کارکنوں کو جذبہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو کربلا کو لے کر آ جائے گا بیج کیونکہ جانتا ہے کہ کربلا کے سیوہ کچھ ہے نہیں تاریخ میں کہ جو انسان میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ قربانی دے دے اپنی جان سے گزر جائے یہ کربلا کے دے بہت طرح وہ جانتے تھے کہ ہم مر نہیں رہے حسین ہمیں زندہ کر رہا ہے قیامت تک کے لئے حر زندگی سے موت کی طرف تھوڑی آیا تھا موت سے زندگی کی طرف آیا تھا ادھر رہتا تو مر جاتا زلت کی موت مرتا وہاں نہ مرتا بعد میں مر جاتا زلت کی موت مرتا لیکن جب حسین کے قدموں میں آیا جانتا تھا لمحے بھر کی تکلیف ہے تلوار میری گردن پہ چلے گی اور ہمیشہ کے لئے میں زندہ ہو جاؤں گا اب حر کے بغیر تصور ہے کربلا کے واقعے کا حبیب کے بغیر تصور ہے ابنہ اوسجا کے بغیر ہے میں بنی حاشم کے تو بات ہی نہیں کر رہا جون کے بغیر ہے تصور لیکن کیونکہ جوان کا تذکرہ ہے بیٹے کا تذکرہ ہے حق ادا نہیں ہوگا اگر حسین کے جوان کے مسائب نہ پڑھوں علی اکبر کے دو تین باتیں سن لیجئے مختصر مختصر جناب علی اکبر کے باب میں اتنے حسین تھے جب گھر سے نکلتے تھے بدینے میں تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے جب کوفے میں اسیروں کا قافلہ داخل ہوا آگے آگے شہیدوں کے سر تھے نیزوں پر ایک موڑ پر خواتین کا حجوم تھا جب انہوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی جانتے ہیں سحسین تھے شہرت تھی شہرت تھی یہ مشہور تھے شبیح پیغمبر بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کو دیکھنے کا شوق ہے تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو یہ سورت سیرت رفتار گفتار میں حسین کے نانا کی شبیح ہے اب سوچیں کہ وہ ماں کے لئے کیا ہوگا جناب امی لیلہ کے لئے وہ کیا ہوگا آئیے بتا دیں آپ کو کربلا کی ماں کے بارے میں بتا دیں کسی ماں نے اپنے بچے کو روکا نہیں بلکہ کچھ ماں تو ایسی جو رو رہی تھیں کہ کاش ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا جیسے جناب امی رباب جن کا شش ماہ مشہور ہے چلے سات آٹھ ماں جو بھی سن رہا شیر خار شیر خار تو ہے نا تو اپنے شیر خار کے لئے رو رہی تھی ایسا ہوا اب آئیے تو جناب امی لیلہ کے لئے اللہ اکبر کیا ہے لیکن یہ جملے ملتے ہیں جناب ایلی اکبر کے مسائب کے باپ میں کشب آشور ماں یہی کہتی تھی کہ بیٹا ای عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لئے چاند سی دلہنے لے کر آئے لیکن میرے لال تو دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کو قتل کرنے کے لئے بس اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ صبح ہو اور اپنے بابا پر قربان ہو جاؤ قربان ہو جاؤ